بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ کو آج دیکھ کر اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں آج کیا بنانے جا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں سپیگٹی سب کی فیبرٹ سب کی ہر دل عزیز تو آج ہم بنائیں گے اپنے فیملی فنڈ میں سپیگٹی میں بہت ساری ویجیز نہیں لے رہی ہوں بہت سیلیکٹڈ ویجیز لیے آپ کو جو دل چاہے آپ ہوئے ویجیز لے سکتے ہیں اب انگریڈینٹس دیکھ لیں آپ کٹی مرچ کالی مرچ ہے چاٹ مسالہ ڈیسیوی مرچ ہے نمک ہے اوریگینو ہے اور سپیگٹی مسالہ ہے یہ سب ہم ابھی دیکھتے ہیں پہلے ہم نے پانی بوائل کرنے رکھا ہے اور ہم اس میں سپیگٹی ڈالیں گے اور یہ دونوں چیزیں ابھی ہم فرائی کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے پانی بوائل کرنے رکھا ہے اس میں نمک ڈالا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گے تھوڑا سا آئل یہ نمک پر نے ڈالا پانی جب تھوڑا گرم ہو گیا اب آئل ڈالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنی سپیگٹی ہو آپ اسی ساپ سے کریں گے اور یہ سپیگٹی میں اس میں ڈال دی ہے اور یہ بوائل ہو رہی ہے اس میں سپیگٹی دوسری زائٹ پر میں نے کڑھائی رکھی اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے میں سرسو کا تھیل سو مل کرتی ہوں تو اس لیے میں نے وہی ڈالا ہے یہ سرسو کا تھیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں نے گاجر ڈالی ہے اب اسے میں فرائی کروں گے اور اس کو فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی شملا مرچ یہ شملا مرچ میں نے ڈال دی ہے اب اس کو میں فرائی کر رہی ہوں تھوڑا سا فرائی ہو جائے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں جو سپائس میں نے آپ کو دکھائے تھے سارے وہ سارے سپائس میں اس میں باری باری کر کے ڈالوں گی یہ کالی مرچ میں نے ڈالی اس میں پہلے میں نے کٹی مرچ ڈالی تھی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھئی چاڑ مسالہ ڈالا ہے میں نے اس میں یہ دیکھئیے اس کو مکس کر رہا ہے، اب میں ڈال رہا ہوں اس میں حلدی، سوہی سوہ سوز , سوہی سوز اور اس میں اس میں سپیگٹی مسالہ ڈالیا ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر رہا ہے اور یہ میں نے اس میں دو تین مسالے مکس کر کے بنائے تھے اپنے یہ وہ ڈالے ہوں میری ویجیز تیار ہو گئی تھی تو میں نے اس میں اب ڈالا ہے مائنیز تو آپ دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے بتانا تو چاہیے اس لیے میں نے بتایا ہے اب یہ آج سپائسی سپیگٹی تیار ہو رہی ہے آپ لوگ کھائیں گے تو اگر آپ لوگ ہوتے تو بہت مزا آتا آپ کو یہ دیکھئے میں نے سٹین کر لی تھی سپیگٹی بوائل ہو گئی تھی تو اور اب میں سٹین کیوئی سپیگٹی جیز میں ملا رہی ہوں جو میں نے ساری تیار کی تھی اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں ہر سائٹ سے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو یہ دیکھئے کتنا اچھا لک آ رہا ہے اس کا اور موں میں پانی آ رہا ہے بس فٹا فٹ ڈش آؤٹ کریں اور ہم کھائیں اس کو میں نے اس پہ تھوڑی سی چیز ڈالی ہے اور یہ دیکھئے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے اللہ حافظ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ موسیقی